سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سید ماز گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو آج جو میں ویڈیو لے کے ہم وہ ایک پلٹر مڈیول کے مکمل مڈیول کے بارے میں ہے کہ کیسے آپ گھر میں خود اپنے پلٹر مڈیول کا پورا مڈیول خود تیار کر سکتے ہیں اس مڈیول کے اندر میں نے دو واتر بلاک اور چار پلٹیر استعمال کی ہیں آپ اس کے اندر پانچ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس واتر بلاک میں ٹوٹل پانچ لگ سکتے ہیں تو آپ اس میں پانچ استعمال کر لیں وہ آپ کے پر ڈیپنڈ کرتا ہے تو اس میں میں چار اور ارتفاع ہوگا کیونکہ بہت سارے دوستوں کی افرمایا رہی جی کہ آپ نے پیلٹیر کی کولنگ مویارہ کی ویڈیو اور اس کی فٹنگ کی ویڈیو تو دکھا دی ہے لیکن یہ مکمل ویڈیول کیسے تیار ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے تیار کریں تو آج میں آپ کو اس کی ہی ویڈیو لے گیا ہوں کہ آپ خود اس کو کیسے تیار کر سکتے ہیں تو دوستوں چلیے شروع کر تو چلیے دوستوں اس مڈیول کی پوری فٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا سمان کی ضرورت ہے اور کیا کیا ہمیں چیز چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں یہ چار پیلٹیر کے مڈیول چاہیے اور دو ہمیں یہ وارٹر بلاک چاہیے یہ جو پیلٹیر کے مڈیول ہے ان کا مڈل ہے بارہ ساتھ سو دس دوستوں آپ دے سکتے ہیں یہ تی ای سی یعنی کہ تھرمو الیکٹر کولر ون اور ایک سو ستائیس اس کے اندر سیمی کنڈکٹرز ہیں اور دس امپیر لیتا ہے یہ یعنی کہ یہ بارہ ساتھ سو دس مڈل ہے آپ چاہیں تو بارہ ساتھ سو چھے بھی لگا سکتے ہیں بارہ ساتھ سو آٹھ بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے لیکن میں اس کے اندر بارہ ساتھ سو دس یوز کروں گا کیونکہ اس کی کولنگ بہت اچھی ہے یہ کام بہت اچھا کرتا ہے یہ ہمیں دھوکہ نہیں دیتا یعنی کہ اس میں ہیٹ کم نکلتی ہے اور یہ کولنگ زیادہ کرتا ہے تو یہ میں چار استعمال کروں گا ہم چاہیں تو اس میں پانچ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو ہمیں یہ دو وارٹر بلاگ چاہیے ہوں گے تو دوستو اس کی جو چڑائی ہے وہ چالیس ایم ایم ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ دو سو ایم ایم ہے رین کپکٹو کے پڑھ کریں گا اور یہ دوسرا ہے اس کو ہم کروں شرق پر اتتنی ہے یہ پانی سکے اندر سے جائیں گا تھنڈا کو بہار جائے گا اور گرم سائیڈ میں تھنڈا پانی جو ہمارا ٹونٹی قولدروں نے جو نارمل پانی ہوتا ہے وہ اس کندر جائے گا ہیٹ اسکندر سے نکال کر واپس گرم پانی بہار آ جائے گا اور دوستو اس کندر سے پانی یہ سن ہو گا یہ دریکٹ یہاں سے یوں نہیں بہار آ جائے گا یہ یہاں سے زگ زگ بنے ہوتا ہے اس کے اندر کپر پائپ ہوتا ہے اس کے اندر زگ زگ بن کر اس کے باہر نکلتا ہے تو اس کے اندر کافی ہے یعنی کہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو کر پانی باہر آئے گا اس کے بعد دوستوں ہمیں یہ پیس چاہیے ہوگی یہ ایک تھرمل پیسٹ ہے پی سی کی پیسٹ ہے اس کو آپ پی سی کے جو پروسیسر ہے اس کے پر بھی لگاتے ہیں یا ہیٹ سنگ وغیرہ یا ٹرانسٹر وغیرہ کے پر بھی لگا لیتے ہیں ایفیٹی وغیرہ پر بھی لگ جاتی ہے تو ہم اس کو یوز کریں گے اس کو ہم ٹھنڈی اور گرم سائٹ دونوں پر لگا کر یوز کریں گے اس کے بعد دوستوں ہمیں یہ ایک میٹر چاہیے ہوگا یہ ایک ڈیجیٹل میٹر ہے جس کے ذریعے ہم اس کا ٹمپریچر چیک کریں گے اور اس کے بعد ہمیں دوستو کیبل ٹائی چاہیے ہوں گی یہ دوستو ایم ایم کی کیبل ٹائی ہے تو ہم اسے کو یوز کریں گے اس دونوں وارٹر بلاک کو باندھنے کے لئے کے بعد دوستو ہم اس کے امپیر چیک کریں گے ہمیں یہ یونینڈی کا کلم میٹر چاہیے ہوگا تو ہم اس کو بھی اطبال کریں گے دوستو اس کو ہم دوستو یہاں چالیس ایج کھا ہے یعنی کہ ہم چالیس امپیر تک اس کو یہاں پر رکھیں گے اس کو رکھنے کے بعد یہاں پر ہم چیک کریں گے کہ آیا ہمارے کتنے امپیر آ رہے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم اس کے فٹنگ کرتے ہیں مہور لگی ہے جہاں اس کا یہ مارڈل وغیرہ لکھا ہوا ہے یہ ہمیشہ پیلٹیر کی تھنڈی سائیڈ ہوتی ہے یعنی کہ جہاں کوئی بھی آپ پیلٹیر لے لیں اس کی جو بھی یہاں پر پرنٹنگ وغیرہ ہوگی وہ سمجھ لیں آپ اس کی تھنڈی سائیڈ ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ خالی ہے اس کے پر کوئی پرنٹنگ نہیں ہے تو یہ اس کی گرم سائیڈ ہے تو سب سے ہم پہلے ہم گرم سائیڈ کو جوڑ لیتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے پر پیسٹ لگا لیتے ہیں پیسٹ لگا لیتے ہیں کے بعد میں اس کو کو ہےフیٹ کر دیتا ہوں تو دوستو میں نے اس کی گرم سائیڈ کو نیچے وٹر بلا کے پر اچھی طرح جوڑ دییا اس کے پر میں گریس tourist اس کے پر میں پیسٹ اور لگوں گا اس کے بعد میں دوسری وٹر بلا کے اس کے پر دھون گا تو دوستو آپ نے جو یہ پیسٹ ہے اچھی طرح لگانی ہے کہیں بھی کوئی بھی نکر رہنا جائے کیونکہ اگر یہ اچھی طرح نہیں لے گی تو آپ کی کولنگ باہر نہیں نکھلے گی اور اگر ہیٹ والی سائٹ کا بھی نہیں لگی ہوگی سہی طرح تو آپ کی ہیٹ بھی سہی طرح باہر نہیں نکلے گی تو یہ پیلٹیر اچھی طرح تھنڈے نہیں ہوں گے تو ان کو تھنڈا کرنے کے لیے دوستوں اچھی طرح آپ اس پیسٹ کو لگائیں تاکہ آپ کو باہر میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستوں میں نے اس کے پر اچھی طرح پیسٹ لگا لیا ہے آپ اس کو بالکل ترقیب میں رکھیں کہیں زیادہ نہ ہو میں نے درمیان میں صحیح وقفہ رکھ کر اس کو غرام سے فٹکیا ہے اس کے اندر پانچ لگ سکتا ہے تو میں نچاری لگائیں تو آپ چھہیں تو میں پانچ بھی لگا سکتے ہیں اب ہمیں اس کے پر دوسرا وٹر بلاگ اس کے پر رکھ دیتا ہوں تو دوستوں اس طرح آپ نے بالکل کرتیب میں رکھ کر اس کو جوڑنا ہے اور اچھی طرح کیبل ٹائی لگا دیں گے تو دوستوں اب انہیں اس کے اوپر میں نے اپنا دوسرا وٹر بلاگ بھی جوڑ لیا اب میں اس کے اوپر کیابل ٹائیاں لگا دیتا ہوں جیسے یہ اچھی طرح مضبوط ہو جائے آپ چاہیں جتنی مرضی کیابل ٹائیاں لگا لیں بس جب آپ کو لگے یہ اچھی طرح مضبوط ہو چکا ہے کہیں کوئی گیپ نہیں رہ گیا تو اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح جوڑ لیں موسیقی تو لیجے دوستو میں نے اچھی طرح کیابل ٹائیاں لگا لی ہیں اب بھی یہ ڈھیلی ہیں میں انہوں ٹائٹ کر کے ان کی ایکسٹر پر جو ہیں یہ نکلی ہوئی ہیں ان کو میں کٹ لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی تو لیجے دوستو میں نے اب اس کی کساری ٹائیاں کٹ لی ہیں اور میں نے اس کو اچھی طرح جوڑ لیا ہے جوڑنے کے بعد میں اس کی صفائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو لیجے دوستو اب ہم نے اس کو مکمل تیار کر لیا ہے میں نے اس کی صفائی بغیر بھی کر دی ہے اب یہ مکمل ریڈی ہو چکا ہے آپ اس طرح اس کو اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور دوستو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی تاریں جو ہیں اس کو زیادہ زور نہیں دینا لگاتے ہوئے یا کھینچتے ہوئے کیونکہ اگر یہ ہلکی سے بھی یہاں سے نکل آئی تو آپ کا پورا مڈیول زائے ہو جائے گا اور وہ بلکل بھی کام نہیں کرے گا تو اس کا آپ نے بلکل خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا مڈیول بچ جائے دوستو اب میں اس کو چلا کر آپ کو اس کے امپئر چیک کر رہا ہوں یہ کتنے امپئر لے رہا ہے سب سے پہلے دوستو میں اس کی تاریں چھیلے لیتا ہوں یہ چاروں جو لال تاریں ہیں اس کو میں چھیل کر اکٹھا کر دیتا ہوں اس کے بعد جو یہ بلک چار آتا رہے ہیں ان چاروں کو میں کٹھا کر کے ایک کر دیتا ہوں تو لیجے دوستو میں اس کو سپلائی لیواتا ہوں تو دوستو یہ ہماری سپلائی ہے اس میں آپ کو اس پر لگا کر دکھا ہوں گا کہ یہ پورا مڈیول کتنے پہ لیتا ہے اور یہ ہمارا میٹر ہے تھرما میٹر اس سے ہم تیمپریچر میٹر اس سے ہم چیک کریں گے کہ ہوت سائٹ کا کتنا تو یہ میں ہوت سائٹ کے اندر سینسر اس کا دال دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کا چیک کریں گے ٹمپریچر تو ابھی تھرٹی فور پوائنٹ نائن آ رہا ہے اور اب میں اس کو آن کرتا ہوں دوستو میں یہ جمع جمع میں بہار رہتا ہوں اور اس کے بعد دوستو یہ ہمارا میٹر ہے اس کو میں ڈی سی ایمپیئر پہ رکھ کر اس کو چیک کر رہا ہوں گا دوستو میں اسے صرف ایک یا دو منٹ کے لئے آن کروں گا کیونکہ دوستو ہمارا اس کے ساتھ پانی یوز نہیں ہو رہا تو یہ نہ ہمارے پیلٹر موڈول خراب ہو جائیں تو اس لئے میں تھوڑا سے اسے آن کروں گا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ ایمپیئر کی طرح لے رہا ہے ریپریچر کہاں تک آ گیا ہے تو میں یہ نیک ٹی بیس کے ساتھ لگا دیتا ہوں دوستو دوستو میں اسے آن کرتا ہوں دوستو آپ دے سکتے ہیں یہ اننیس اشاریہ بیس یعنی کہ اٹھارہ اننیس ایمپیئر یہ لے رہا ہے ٹوٹل یہ ایمپیئر کرتا جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی کولنگ سیٹ پر کوئی چیز رکھی نہیں ہوئی تو دوستو اب ہم اس کا ٹمپریچر بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو اب اس کا ٹمپریچر فورٹی ٹو پوائنٹ زیرو سینٹی گریٹ سے چلا گیا ہے یعنی کہ اس کی جو ہوت سائیڈ ہے وہ اتنی جلدی میں فورٹی ٹو پوائنٹ زیرو تک پہنچ گئی ہے یہ فیفٹی تک پہنچ گئی ہے دوستو یہ اتنی گرم ہو گئی ہے کہ میرے سے ہاتھ نہیں رکھا جا رہا یہ بہت زیادہ گرم ہو چکی ہے اس لیے ہم نے اس کے ساتھ پانی کو استعمال کرنا ہے تاکہ یہ زیادہ تھنڈی ہو جائے یہ طرح ہی دوستو یہ نیچے تھنڈی ہوگی اتنا ہی یہ اوپر سے بھی تھنڈی ہوگی اور اس کے اوپر والی جو سائیڈ ہے وہ بھی گرم ہونا شروع ہو گئی ہے تو اسی طرح ہی آپ اس کو مڈیور کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو چلا سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے کولر بنا لیں ہیسی بنا لیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے کیا کیا کام لے سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل ماز الیکٹرونکس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح ایک اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ